جوید عاشمی صاحب پاکستان مسلم نے ایک نون سے طویل رفاقت اور پھر ایک دن پتہ چلا کہ آپ تری کے انصاف میں چلے گئے کنسون بی بی آئیں میں نے کہا اب میں بادہ کر چکا ہوں میں نے اپنے بچوں کو کہا ہے جب مر جاؤں تو مجھے مسلم ریگ کے پرچم میں دفن کرنا میں یہ تھا کہ میں ایکس فیردر منسٹر بننا چاہتا تھا چود نسال وہ جابر ہے جب آپ چھڑی چین لیں تو وہ بھی مضروم ہوئے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں آج ہم آئے ہیں ملتان مخدوم رشید یہاں پر سینئر سیاستدان سابق صدر پاکستان تری کے انصاف سابق صدر مسلم رکھ نون مخدوم جعوید عاشمی صاحب رہتے ہیں ان کی زندگی کیسے گزری؟ ان کا لائف سٹائل کیا ہے ان کی زندگی کی کہانی انہی سے جانتی ہے جوید عاشمی صاحب پاکستان مسلم رکھ نون سے طویل رفاقت اور پھر ایک دن پتا چلا کہ آپ تری کے انصاف میں چلے گئے آپ کو اس وقت شاید کلچوم نماز صاحبہ نے بھی روکا کیا ہوا اس دن ہوا گیا ہوا یہ ہے کہ میری تیس پہنتیس سالہ رفاقت ہے بلکہ اس سے زیادہ نماز شریف کی فیملی سے اور ان کے ساتھ اتنی ہے کہ پچھلے دنوں یہ شاباز شریف صاحب کہنے لگے کہ آپ انیس سو بہتر میں لاہور میں تقریر کر رہے تھے انیس سو بہتر میں ٹھیک ہے اور میں کہنے کا میری ایسیت کہتی میں کھڑا ہو کے آپ کے لئے تالیاں پیٹ رہا تھا میں آپ کبر کروں یہ دور کی بات ہی کر رہا چار پانچ مہینے پہلی کی بات کر رہا تو بات یہ تو تعلق تھا میں اس تعلق کو توڑنا بھی نہیں چاہتا تھا لیکن حالات ہی ہیں آج جہاں بات کریں ورڈ پیفٹی سیون کی میں نے اور بھی تھا بیک گراؤنڈ جب وہ سعودی عرب سے آئے بہت سارے کسے میں نے کہا میان صاحب یہ ورڈ پیفٹی سیون میرا گھر ہے میں اس سے الیکشن لڑا ہوں اور ہار گئے ہوں شاموس صاحب نے بنوایا یہ الکا یہ اس کا الکا ہے اب اس نے اس صفحہ دے دیا ہے تو سیکنڈ ٹرائس لوگوں کے سامنے میں ہوں تو ہمارا ایک دعا بھوا دوبارہ یہ الکے کے اندر ہمارا گھر بن جائے گا ہم رات دن محنت کریں گے ٹھیک ہے تو میاں صاحب نے کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا تو میں لڑکانہ تک ان کے ساتھ گیا تو لیکن میاں صاحب نے لاؤر ائرپورٹ پہ کہا کہ میں میں نے کہا جی الیکشن تو شروع ہو گئے ہیں انہوں نے مجھے وہ بہادہ کر چکے تھے یوسف رضا گلانی جو وزیراعظم تھی اس وقت کے یوسف رضا گلانی وہ زیادہ ان کی طاقت تھی وزیراعظم سے تو مجھے بتا دیتے آپ کو بتایا نہیں جو میرے گھر کی کانسٹورنس یہ کسی کو دے رہے ہیں مجھے بتا تو دیں نہیں بتایا ایک یہ جو ہلکے والا معاملہ ہوا یہ تو یہ تھا ہلکا ہماری زندگی ہوتا ہے بالکل ٹھیک کسی بھی ورکر کی جب وہاں سے الیکشن لیڈ ہو اس کو کہا آپ اس کے گھر کہا تھا ہے آپ کہتے ہیں نہیں تو قائدے اور دیں بھی رہیں یا تو اپنی پارٹی کو دے رہے ہو بیپل پارٹی کو یہی ہمارے عزیز ہیں ویسے تو مرسا گلانی ہمارے عزیز ہیں کوئی کوئی گلا وہ نہیں ہے ان سے تو نہیں ہے اپنی پارٹی سے گلا ہے آپ کو اپنی پارٹی سے تھا تھا پتایا کلسون واس صاحبہ نے اس جنہ آپ کو فون کیا تھا کس طرح سے رابطہ ہوا تھا آپ کا جنہ آپ پارٹی میں جانے ہم تو یہ سادھ رفیق کے گھر مجھے کہا خاجہ آصف نے کہ آئے چل کے بیٹھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کھانا کھا لیتے ہیں تو میں نے کہا بھئی یہ کھانا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے جو ہواری تھے نا لازٹ سپر ہوا تھا تو میں نے کہا وہی سپر ہو رہا ہے جس کے اندر سارے وہ میرے ہواری بیٹھے ہوں جو میری موت کے لئے گوائیاں دو گئے یہ نراض بھی ہوئے خیر میں نے کہا یار تم لاٹس سپر کرنا چاہتے ہو پھر وہاں کنسون بی بی آئیں ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا میں نے کہا میں اب میں بادہ کر چکا ہوں ساری باتیں فائنلائز ہوئی ہیں میں انتظار کرتا رہا ہوں کہ مجھے پانچ منٹ دے دیں تو وہ انہوں نہیں دے سکے ان کی بھی مجبوریوں کی لیمیٹیشنز ہیں کوئی ضروری نہیں نہیں ہے کہ جوید آشمی کے لئے بیٹھے ہوں تو میری لئے انہوں نے دروازے بند انہوں نے کر دیئے تو پاکسن تیری کی انصاف میں تو جب گیاں پیپل ہے تیری کی انصاف میں میں نے کہا بھائی میں نے آپ نے بچوں کو کہا ہے یہ عمران خان کے سامنے مجھے میں جب مر جاؤں تو مجھے مسلم لیگ کے پرچم میں دفن کرنا یہ میرے باپ کی جماعت ہے میرے دادہ کی جماعت ہے اب یہ جماعتیں جو ہیں ان کے مالک کوئی ہے ورکر کوئی ہیں ہم تو وہاں چھوٹے سے سانس لینے کی جگہ چاہتے تھے مسلم لیگ نون میں واپسی کب ہوئی کس سال واپسی میں زبردستی آیا ہوں مسلم لیگ نون نے نہیں بلائے بلائے ہی نہیں ہے میں جب مینہ نواز شریف سے مینہ نواز شریف نے مجھ سے ملنے کے لئے وہاں بلائے اسلام بھائی تو میں نے کہا مینہ صاحب وہاں یہ بھی تھی اپنا مریم نواز تھی ٹھیک ہے انہوں نے مجھے ویلکم کیا ساد رفیق صاحب تھے مشہد اللہ خان بھی آگئے اور پروید رشید صاحب تھے حسن اکبال تھے میں نے کہا مینہ صاحب پہلے مجھے یہ بتائیں مجھے آپ نے کیوں نکالا جو مینہ صاحب بعد میں پوچھتے رہے آپ نے ان سے پوچھا مجھے کیوں نکالا میں نے کہا مجھے کیوں نکالا تو آپ اس کے جواب تو نہیں تھا تو ان کے چاروں پانچوں وزیروں نے کہا مینہ صاحب کڑیا تو سیسی تو یہ ہے میرا آنا جانا تو واپسی ہو گئی دوزار اٹھارہ میں آپ نے دو الکوں کے ٹکٹس کیلئے اپلائی کیا مسلم اگنون نے ٹکٹس ہی نہیں دیا مجھے نہیں مجھے مینہ صاحب نے بلکہ خود وعدہ کیا تھا کہ آپ کو ٹکٹ بھی میں آپ کی کمپین بھی کروں گا جب ملاقات ہوئی تھی جب وہ وزیراعظم تھے لیکن شاید ان کے خواہش تھی کہ میں پارٹی میں نہ آؤں ویسے وہ میری سپورٹ کریں وزاعت نہیں کی بس کہا کہ میں آپ کو ٹکٹ بھی لازمی طور پر جوں گا ٹکٹ بھی ہوگا میں جگہ جگہ پہ جا کے آپ کی لئے ووٹ میں بھی مانگ بھی لیکن میں اس کی ایک اور کہانی ہے چھوٹی چی ہے جب الیکشن ہو رہے تھے ٹھیک ہے مسلم لیڈ پر دباؤ تھا یہ مجھے رانہ سناولہ نے خود بتایا کہ ہم پہ پریشر تھا کہ ان لوگوں کو ٹکٹ نہیں دینے صبحی ان کی بات چل رہی تھی کہ مرکز تو انہوں نے کہا ہم دے دیں گے عمران خان کو پنجاب آپ کو دے سکتے ہیں نہیں اتنے اتنے فلاں فلاں کو ٹکٹ نہ دیں اس وجہ سے آپ کو ٹکٹ نہیں میاں صاحب نے کہا کہ میں اس کو دوں گا نہیں انہوں نے کہا دوں گا تو میں وہاں سے میں نے اپلائی کیا اور میں بلا مقابلہ ہو گیا پاکستان میں وید شاکت ہوں جو اس سیلیکشن میں بھی بلا مقابلہ ہو گیا کسی نے کاغذر جمع نہیں کرویا ہے یہ چار ہی درخواستیں تھی کون بچا پھر نہیں وظاہر نہیں ہوں لیکن کاسٹنگ ووٹ میری فیملی کا ہے ہم ہم ڈیسائٹ جس کو کریں گے وہ ایم این اے ہوگا آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں نہیں میں کبھی میں میری پارٹی جو کہہی کی کروں گو تو وہی لیکن میری پارٹی نے کہنا نہیں ہے مجھے آزادی مل جائے گی آپ کے اندر کوئی خواہش نہیں سیاستدان کی تو آخری منزل یہی ہوتی ہے نہیں یہ نہیں یہ نہیں ہوتی آج کا سیاستدان تو یہی سوچ سوچے رہے ہیں ہاں ایک چیز رہی ہے اسمبلی کی سیٹ وہ میری خواہش تھی تاکہ میں وہاں سے بات میرے ایک کسی کا جو مجھے وہ ہوتا ہے نا آپ کا بہنپوریا آپ کا وہ چاہیئے تھا میری آواز کو پھیلا سکی وہ فوراں تھا اور وہ بھی میں صوبائی کا کبھی نہیں سوچا سیاست میں وہ کون سی غلطی ہیں جس پہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ میرے سے نہیں ہونی چاہیئے تھے دیکھیں میں نے ایک لحاظ سے تو عرض کروں کہ میں نے آج تک پچاس سال میں کسی ایک بات کو میں نے ریپینٹ نہیں کیا تھوڑا سا جو ریپینٹ کیا وہ میری ضرورت یا مجبوری جب میں نے زیاو لاکی کابینہ کو جائن کیا اور اس میں بھی میں جب گیا جنرل کیا کیم آریف مجھے لے کے گئے تو انہوں نے میرے داخل ہوتی اناؤنس کر دیا کہ آریف لوگ تو یونگسٹ میمبر او مائی کابینٹ تو میں نے مچھلا بن گیا کیسی مجھے یاد پرمایا تو انہوں نے کہا بھئی آپ سیویلین جو ہیں ہمیں تانے دیتے ہیں کہ ہم الیکشن ٹائم پر نہیں کراتے تو ہم کراتے ہیں میرے تمام پارٹیاں ساتھ ہمارا دے رہی ہیں وہ جائن کر رہی ہیں ہم کبھی کابینٹ پڑھانے لگے ہیں آپ بھی جائن کریں میں نے کہا مجھے تو وقت چاہیے ہوگا کتنا میں ایک مہینہ چلو ٹھیک ہے جب میں کھڑا ہوا کل گیا جویسہ ٹرو ویئے فیوار کہ آپ حکم کریں اسے کہا ٹیلی فون بھی فیزیلیٹریز موجود ہیں پورے پاکستان سے رات کو بیٹھ کے آپ مشورد کر لیں اور آپ بیعبانی کر کے شامل ہو میرا یہ تھا کہ میں ایکس فیڈرل منسٹر بننا چاہتا تھا مجھے میری سیاست تو یہاں اٹھاتے ہیں میری پاسپک تمینوں کی تو میرا تو متوسط اپنے کا آدمی تھا مجھے یہاں یونین کانسلر کا چیئرمین کا الیکشن بھی نئے لڑنے دینا تھا انہوں نے غریشنیوں اور گلانیوں نے تو اس کی وجہ سے میرا ایک سٹیٹرز یہاں بھی بنا اور جو آپ کی پڑھیں لکھی کراسیوں ان کو بھی سمجھائی ورنہ میں وہ اقتدار میں نہیں گیا تھا بات سٹل میں اس کو ریپینٹ کرتا ہوں آپ تو عامریت کے باغی تھے اور شاہ محمود قریشی نے آپ کی جانے پر نعرے لگوائے داگی کے اور پھر آج تک تیریک انصاف کے لوگ اس طرح کی باتیں آپ کے بارے میں آپ کو دکھے نہیں ہوتے اس بات نہیں دھکی نہیں ہوتا وہ ایک میرے ذین میں حضور علیہ السلام کی ذات ستوتا صفات جو ہے وہ ہمارے لئے مشرع راہ ہے ہر قدم پہ اگر میرے دل میں سچائی ہے حضور علیہ السلام کو پورا مکہ کی عورتیں اور مرد گالیاں دیتے تھے جب جاتے تھے اوپر کوڑا کرکٹ بھی پھینک دیتے تھے اب ہم ان کے پاؤں کے دھول بھی نہیں ہے لیکن رستہ انہوں نے دیا کہ اگر تم سمجھتے ہو بات تمہاری سچ ہے تو پھر کہنے دیں سنیں ان کے اثر بھی نہیں ہوتا میاں نوازشیب صاحب کو واپس آنا چاہیے آنا چاہیے عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے کر سکتے کوئی ان کے اوپر الزام تو دیکھ نا کوئی نہیں رابطہ آپ نے کوشش کی نہیں جب ان کے والدہ بہت ہوئی ہیں وہاں میں نے کیا ایسے معاکم پر رابطہ ہوتا ہے آخری مرتبہ چودر انسار صاحب سے کب بات چودر انسار صاحب سے تو میں جب آ ادھر آگیا نہیں ہوئی لیکن میں چودر انسار کو تھوڑسا اپنی طرح کا وہ وہ جابر ہے لیکن اس جابر کے ہاتھ سے جب آپ چھڑی چھین لیں تو وہ بھی مضروع ہو ہے میاں نواز شریف کو چودری نسار کو واپس لینا چاہیے سب پارٹی کے لوگ سے انہوں نے فیدے بھی پہنچ چودری نسار نے مسلم لیگ کو آگے بڑھانے میں جو اس کی اپنی حدود تھی میں اس سے اگری نہیں کر تھا لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس نے پارٹی کو فیدہ پہنچا دو دار آٹھ میں آپ کا حق تھا اپوزیشن لیڈر کی اوپر ان کو بنا دیا آپ نے کچھ نہیں کہا اس وقت میں نے کہا دیکھو اگر اس کو بنا دیا ہے تو پھر آنونس مجھ سے کرا لیں بھرم قائم رہے جائے تھوڑا بھرم رہے جائے گا لوگ مزید باتیں نہیں کریں گے وہ پھر میں کوئی نہ سنے تو میں کیا کروں میں تو مجھے کبھی کوئی عوضہ کے لیے وہ بھی جانتے ہیں میں باتیں کر رہوں آپ کی طرف سے باتیں آئیں جائیں گی میں نے کبھی عوضہ کے لیے تک وہ دعو نہیں کی زندگی بھر امان خان واپسی کے لیے کہیں تو چلے جائیں گی میں کبھی نہیں ہوں اب نہیں جائیں کبھی نہیں یہی مسلمی جائیں اب یہی پہ ہوگی بیٹھے کوئی بیٹھے ہیں سرے راہ پہ کوئی ہمیں اٹھائے کیوں آپ کا بہت بہت شکریہ